خارون صاحب سب سے تو پہلے بتائیے کہ لندن ایکٹیویٹی کتنی زبردست تھی ایسے نہیں زبردست کیا پورے ملک میں شور تھا کہ انہوں نے بھی نہ پائے تھے گرفتار ہوئے ہم ادھر انہوں نے اعلان کیا ادھر ریاکشن شروع ہو گیا اور زرداری صاحب نے کہا میں نے سمجھا دیا امین صاحب کو ویسے تو انہوں نے یہ بھی کہا جو بائٹن میرے دوست ہیں تو کہہ سکتے ہیں جو چاہے کہہ سکتے ہیں ابھی انہوں نے کچھ اور باتیں نہیں بتائیں ابھی ان کے دوست تھے قائد عظم ان کے گھر کھانے کیا کرتے تھے زرداری صاحب کو وہ ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو بیٹن اس کا کہاں سے دوست ہو گیا کوئی ہے بچوں جیسی بات ہے کہ اس کے بیٹے کو بلائے کہ جب یہ امریکہ میں تھے تو وہ نائب صدر تھا تو کہیں کوئی رابطہ ہوا ہوگا اپنا جن لوگ صاحب کے ذریعے ہوئے تھا وہ بھی اس صاحب کو پتا ہے تو دوست کہاں سے ہو گیا دوست کیا ہوتا ہے دوست کا مفہوم کیا ہے جو لوگ ملتے جلتے ہوں سینٹیمنٹ شیئر کرتے ہوں جن کا مزاج اور ذوق مختلف ہو اور ایسا ہی دوست ہے تو اس سے کہیں نا کوئی پیسے روک رکھے ہیں آئی ایم ایف سے آپ انہا سیٹیفیکیشن روک رکھے ہیں جس کی متحدہ مہارات اور چین اور سعودی اربی پیسے نہیں بیج رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے دن کی حکومت ہے خود امریکہ میں ہوتا آتا ہے آپ ان کے اعتماد پشار نہیں کر سکتے آؤں گے اس کے اوپر واقعات کا پہلے سے اندازہ لگا لگا میں پوچھوں کیسے لئے ابھی لندن ایکٹیویٹی کے اوپر چاہتے ہیں انتقاب اصلاحات ہو لندن دیکھیں وہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے الیکشن ہو جائیں اس میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں نواز شریفی صاحب بھی لوگ کا خیال ہے یہی چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھ دیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہماری مدد کرے ہمیں کسی طرح جتا دے وہ نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ نہیں مدد کرے اچھا وہ یہ سمجھ دیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈالر کی پرائس اور گر رہی ہے عمران ہاں کے شاندار جلسے ہو رہے ہیں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے جلسے کا بلکل بلکل اور یہی صورتحال اگر رہی ہے ڈالر اور بھی گر گیا بہت خطرناک حدود میں داخل ہو گئی ہے کانوں میں مہنگائی اس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ لوگ چیخ رہے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے سندھ میں چولستان میں ہزاروں جانور مر گئے ہیں زمینیں بنجر ہو گئی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں تو یہ تو وہ ایک دو درہ کمزور پوائنٹ ہے ٹی تی ای کا وہ یہ ہے کہ ان کا دھانچہ اچھا نہیں ہے تنظیمی ٹکٹ جاری کرنے میں انہیں مسائل ہو گئے تو سرپرائز ہے انہیں دی جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے مگر یہ ہے کہ یہاں تو پولک ایجنٹی نہیں تھے اسے تو مر جیت گیا تھا ان کی کوششوں کی دھانڈلی کریں دھانڈلی کا آغاز تو ہو گیا نا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ نہیں ہو گئے زرداری صاحب نے جو لوجہ سمال پتا ہے گمبرہ مجھے یاد پڑتا کیا انہیں پتا نہیں ہے تو آپ تو رہے ہی ملک سے باہر اور نواز شریفی ملک سے باہر رہے تو پھر آپ کو کیا پتا ہے ڈار صاحب تو بجٹ بھی بنانے بیٹھ گئے ان کو پتا نہیں ہے انہیں پتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو سوشل میڈیا کے زمانے میں اور چینل ساری دنیا میں پاکستان کے دیکھے جاتے ہیں انہیں پتا نہیں ہے انہیں چار پانچ فیصیت آبادی جو ہے جو سب سے اہم ہے جو آپ کے معیشے چلاتی ہیں انہیں ووٹ کا حقی نہ دیا جائے یہ اپنی شراط پہ الیکشن چاہتے ہیں اپنی ٹرمز پہ ساری پارٹی ہیں چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کے مدد کرے ہیں مدد چک چکی ہے میرا خلب نہیں کرے گی اور کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ کو ایسا بچہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام پہ بھی گوھر جنرل فیض حمید کے نام پہ بھی گوھر کرنا تھا تو اس کے خلاف تقریر کیوں کی اور بار بار کیوں کی ایک دوبہ تھوڑی کیا ہے اور نام لے لے کر کی ویسے تو باقی جنرلوں کو بھی معاف نہیں کیا تو یہ ایسی ہے بس وہ مطلب ٹائم ٹائم فش جسا ختم ہو گیا الیکشن نہیں جلدی سے کرا سکتے دیکھیں فسے ہوئے ہیں ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ بھائی ان کا جلسہ ہوا وہاں پہ یقین کرے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہر جلسہ نہیں دیکھا پچیس منٹ میں نے دیکھا ایک آواز نہیں اٹھتی ایک نائرہ نہیں لگا اور موضوع کیا تھا گنیاری طور پر صرف ایک تانہ زنی امران خان اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے اس لئے وہ سازش کی کہانی گھڑ رہا ہے یہ ڈیم کون بنا رہا ہے امران خان نہیں یہ کوئی ٹانگنی کا بھالے آگے بنا رہے ہیں یہ کرونا کا دو سال کس نے مقابلہ کیا ہے پانچ فیصد شہر ترقی کس کے دور میں رہی یہ نوجوانوں کو چار پانچ ارو روپے کس نے دیا ہے ایک کروڑ آدمیوں کو کس سے فائدہ پہنچ رہا ہے احساس پروگرام سے تحریک انصاف نے شروع اور یہ انصاف وہ صحت کارڈ کس نے دیا ہے ہلتھ کارڈ وہ بھی پٹی آئی نے دیا لوگوں کو تو کچھ کیا ہی نہیں ہے بھئی کرونا سے چین جیزا مولک نہیں نمٹ سکا پھر وہاں وہ باپ بھوٹ پڑی کار خانے بند رہے ان کے کتنا عرصہ اور ایکسپورٹ کے آرڈر منسوخ ہوتے گئے اور وہ جو منسوخ ہوئے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فائدہ پہنچا ہے نا بھائی تئیس چوبیس بلین ڈالر میں آپ چھوڑ کے گئے تھے نا بتیس بلین ڈالر عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ اس سال توقع ہے کہ ہوگی آئی ٹی کی دگنی ہوگئی اس پہ توجہ دی عمران خان صاحب نے درست بات ہے صرف بارش ورسانت عمران خان کے باس میں نہیں ہے کہ وہ بارشیں نہیں برسی ہیں اور پانی کم ہو گیا برف کم گری ہے اس پہ اگر چاہیں تو اس کے خلاف خلاف کر سکتے ہیں اچھا سا جائجی رونڈیں اس سے پہلے سے بات کر لیں اگر یہ ممکن ہو تو عمران خان پہ مقدمہ چلائیں کہ برف کیوں چھوڑیس بیوشت کم گری ہے تمہاری تقریروں کی وجہ سے اتنی حرارت پیدا ہوئی کہ برف کم گری ہے خاجہ عاصف صاحب یا مریم نواز صاحبہ دونوں نے یہ بات کی کہ جس شخص نے چار سال ملکے اوپر رول کیا وہ چار سیکنڈ میں اپنی کارکردگی نہیں بتا سکتا چار سال ہے نہیں وہ کہتے چار سیکنڈ میں کارکردگی نہیں بتا سکتا چار سیکنڈ میں اپنی کارکردگی نہیں بتا سکتا آپ نے اتنی چیز ہے گنوادی بیٹھے بیٹھے یہ تو میرا تو حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے وہ تو ایسی تو بے شمار چیزیں ہیں اگر آپ کہیں تو میں کس دن فیرست بنا یہ نہیں کہ اس کی ناکامیاں نہیں ہیں ناکامیاں بھی ہیں جو میں گنواتا رہا ہوں تین سال گنواتا رہا ہوں تین سال پی ٹی آئی کے برکر جو ہیں وہ اتنی مجھ پر تانہ ذنہی کرتے رہے جس کی کوئی حد نہیں ہے برا بھلا کہتے رہے کہ بھئی یہ کیا ہر وقت صبح سے شام تک تقریر کرتے رہتے ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور یہ اور سدا کسی کو ملتی نہیں ہے اور اپنی ازار جی کیوں اس میں ویسٹ کر رہے ہیں انہاروں تو انہیں مل چکا تھا بھئی ایک سال اور مقدمات کس کو سدا ہوئی ہے مقدمات تو ایک سال اور رٹکتے رہتے ہیں مریم صاحبہ تو ویسے بھی والد کی تیمارداری کے لیے باہر ہیں ابھی تک زمانت کے لیے ہاں تو وہ تیمارداری کر رہی ہیں نا ٹیلی فون پر رات کو انہیں تسلی تشفید اس جملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب امران صاحب کی عادت ہے نا رات کو سونے سے پہلے صاحب زادوں سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اور وہ کبھی کبھی وہ کہتی ہے جماعہ میں کہتی تھی اب تو مجھے پتہ نہیں میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ تو میں نے فنڈو بنا رہے ہو فنڈمنٹلسٹ بنا رہے ہو بھلے انہیں کہانیاں سناتا تھا نا خلوہ راج دین کی اور جناب خالد بن ولید کی اور قرآن کی اور فلان کی اس جملے کو آپ مریم صاحبہ کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یعنی کہ ہمارا یہ ملک ونٹی لیٹڈ پر ہے آخری سان سے لے رہا ہے بہت صدوہ پہنچا بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنے وطن کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا جیسے ان کا تعلق کوئی جبوتی سے ہے کوئی فن لینڈ سے ہے پاکستان مر رہا ہے پاکستان آخری سان سے لے رہا ہے پاکستان ونٹی لیٹر پر پاکستان زندہ سلامت ہے پاکستان نے ایسے کئی کرائیسس ہے یہ انشاءاللہ اس میں سر اٹھا کے گزرے گا سرخرو ہوگا اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی یہاں اس سے حکام بھی آئے گا یہاں ترقی بھی ہوگی اور نئی نسل جو ہے ان سب لوگوں کو اٹھا کے بہرہ عرب میں بھی پھینکے گی پاکستان زندہ رہے گا یہ لوگ نہیں ہوں گے ملک نہیں مرا کرتے ہیں قومیں نہیں مرا کرتے ہیں انڈویجویل مرتے ہیں اور بڑی افسوسناک بات ہے اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرنا اپنے ملک کے بارے میں کرنا کہ آخری سان سے لے رہا ہے اور مر رہا ہے کچھ لوگ اس طرح سے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابھی آج الیکشن کا اعلان کرے ہیں آج اور دیکھیں سٹیبلیٹی آئے گی ڈالر کی پرائز یہی رک جائے گی بلکہ کم ہونے لگی انڈویجویل ملک سے باہر جا رہا ہے جانا رک جائے گا ٹھیک ہے کنسٹرکشن میں پھر بھوم آ جائے گا اور بہت سی جنگوں کے انڈویجویل بھائی آپ الیکشن کرا نہیں رہے ذمہ دار آپ ہیں اور یہ عمران کا تین سال سات مہین نے حکومت کی اس سے پہلے کس نے حکومت کی مدتوں آپ نے حکومت اس کا نام نہیں لیتی ذرداری کہت تیرہ سال سے حکومت ہے آٹھ لاکھ ٹن گندم چوہے کھا گئے آٹھ لاکھ ٹن ایک ایک چوہے جو ہے دو دو دس دس من گندم کھا گیا اس کا نام نہیں لیتی پانی نہیں ہے کراچی میں بھائی کراچی کے وہ جو کے فور منصوبہ تھا وہ کتنے زمانے گزر گیا اس کی فیزیبیلیٹی بنتی ہے وہ کہتے ہیں مرحلہ بار کریں گے کراچی میں ترکیاتی سڑکیں ٹوٹ گئیں بری حالت ہے پول گر گیا کبھی پول بھی گرہ گرتے ہوئے دھکھا آپ نے کیا کیا مدلک کراچی میں نوکرییں نہیں ملتی اس کا نام نہیں لیتے وہ اتحادی ہیں ابھی ان کا نام نہیں لے سکتے کیارون صاحب اتحالیق تو پرویز رشید صاحب مریم صاحبہ کے تقاریر انہیں کون لکھ کر دیتا ہے یہی اتحالیق صاحب اور وہ عرفان صدیقی صاحب وہ جی یہ جو ہوتی ہے نا اپنی گار معمولی پرموشن جو ہوتی ہے نا پرویز رشید ایک آرڈینری ورکر تھے وہاں انہیں اتحالیق بننے کا موقع مل گیا چونکہ وہ یہ جو ہے نا ٹویسٹ دینا چیزوں کو اس کا سلی کر رہے ہیں وہاں صدیقی کا ہنر بھی سکول ٹیچر تھے اخبار میں چھوٹی مرٹین اوکری کرنا لگے اور اس سے صدر صاحب سے تعلقات ہو کر رفیق تارڈ سے وہاں سے جنلزم میں آنے کا موقع مل گیا نظر تو اچھی لکھتے ہیں یہ کریں گے زراعت کا اچھا وہ عمران خان کا کہتا ہے کچھ نہیں کیا زراعت کا کتنی ترقی ہوئی تھی گنے کا کاشکار جو ہے اس کو دگنے پیسے ملنے لگے اور نکت ملنے لگے سب سے زیادہ خوشی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے تھا کاشکار جو تھا یہ اس کے جلسوں میں دج دج گناہ حادری کیسے ہوتی ہے ویسے جلسوں سے یاد ہے سوابی کا جلسہ کیسا تھا بور بتایا نا آپ کو پچیس منٹ میں سنتا رہا ایٹ کا آواز نہیں